اسلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں تھینک یو میم شورٹ سٹوری کو ڈسکس کریں گے ہمیں یہ سٹوری جب شروع ہوتی ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑی سی عورت ہے بڑا سا پرس اس نے اٹھایا ہوا ہے گھر کی طرف وہ جا رہی ہے اور پرس جو تھا وہ بہت بھاری تھا ہر چیز اس کے اندر اس نے رکھی ہوئی تھی ایک لڑکا پیچھے سے آتا ہے پرس کو چھنگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بیگ جو ہے وہ اتنا بھاری تھا کہ لڑکے نے یہ سوچا تھا کہ بیگ کو میں چھینوں گا اور بھاگنے والی کروں گا اس کا جب اپنا وزن اور بیگ کا وزن آپس میں ملتا ہے بچہ جو ہے وہ لڑکا توازن کھو بیٹھتا ہے بیلنس نہیں کر پاتا وہیں پر گر جاتا ہے عورت جو ہے مڑتی ہے زور سے کک مارتی ہے اس کو پیچھے اور اس کو کافی جھنجوڑتی ہے اور لڑکا کہتا ہے سوری سوری مجھے چھوڑ دیں تو عورت کہتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی میرے ایک پرس چھینتے ہوئے تو لڑکا کہتے ہے میں پرس نہیں چھین رہا تھا بس میں یہاں سے گزر رہا تھا میرا ہاتھ لگ گیا تو بچہ جو ہے وہ ڈر گیا اس نے سوری کیا تو عورت جو ہے وہ پہلے تو اسے کافی جھنجوڑتی ہے اس کو برا مانتی ہے پھر وہ سوچتی ہے کہ چلو اب یہ چھوٹا سا بچہ ہے اب اس کو میں کیا پولیس کے حوالے کروں تو اس کو وہ نیچے گھسیٹنا شروع کر دیتی ہے تو عورت جو ہے وہ اب یہ پلان بنا لیتی ہے کہ میں اس لڑکے کو کوئی نہ کوئی سبق ضرور سکھا ہوں گی تو لڑکے کے بارے میں عورت یہ سوچتی ہے بچارے کو شاید کوئی بھوک لگی ہو یا کس نے کھانا نہ کھایا ہو اس لیے اس نے میرا پرس چھینہ ہو تو عورت جو ہے لڑکا اب چھوڑانے کی بڑی کوشش کرتا ہے عورت کیا کرتی ہے اس کو کفلی ڈال لیتی ہے اس کو ہاف نیلسن طریقے سے بازو سے پکڑ لیتی ہے سر سے پکڑ لیتی ہے اور اس کو گھسیٹتی ہوئی اپنے گھر لے جاتی ہے لائٹ آن کر دیتی ہے اور لڑکے کو کہتی ہے جاؤ اپنا چہرہ صاف کرو لڑکا جو ہے لڑکا جو ہے وہ اپنا مود ہوتا ہے پھر وہ ٹاول کے ساتھ خوش کرتا ہے پھر وہ بیٹھ جاتا ہے پرس سے دور بیٹھتا ہے لڑکا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی نا یہ عورت مجھے پولیس کے حوالے کر دے گی تو عورت کہتی ہے کہ اتنے گندے چہرے کے ساتھ میں نہیں تمہیں لے کے جاؤں گی پہلے اپنا چہرہ صاف کرو کنگی دو تاکہ تم کو دیکھنے کے قابل تو بنو اور پھر دونوں جو ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں اور عورت پھر پوچھتی ہے کہ تم کیوں میرا پرس چھین رہتے لگتے تم نے کھانا نہیں کھایا بھوکے ہو تو لڑکا اسے بتاتا ہے کہ مجھے نیلے ویلویٹ والے سویڈ شوز چاہیے نرم جوتے چاہیے تو وہ حیران ہو جاتی ہے کہ تم نے جوتے لینے کے لیے بھائی اس طرح پاس چھینہ اور اس کو ہدایت کرتی ہے کہ اگر شیطانی طریقے سے تم کوئی چیز حاصل کرو گے مثال کے طور پر جوتے ہی شیطانی طریقے سے حاصل کرو گے تو وہ تمہارے پیر جلا دیں گے اسی لیے کوئی بھی شیطانی طریقہ اب مت اپنا ہو پھر وہ کھانا کھاتے ہیں پھر عورت اس کو بتاتی ہے اسی طرح میں بیوٹی شاپ میں کام کرتی ہوں ساری رات یہ دکان کھلی رہتی ہے مختلف قسم کی عورتیں آتی ہیں سپینے شریڈ ہیڈ لال بالو والی ہسپانوی اور اس طرح کی بات چیت یہ کرتے رہتی ہیں بعد میں جب یہ کھانا کھا لیتے ہیں تو عورت پیسے دیتی ہے اس لڑکے کو اور اس کو ہدایت کرتی ہے کہ ایندہ نہ تو میرا پرس چھیننا نہ ہی کسی اور کا پرس چھیننا کیونکہ اگر تم نے کسی شیطانی طریقے سے اگر تم نے کچھ چیز آسل کی تو وہ شیطانی طریقہ تمہیں تمہارے لیے کافی نقصان دے ہوگا مطلب اگر جوتے بھی تمہنے لیے چوری کر کے تو وہ جوتے تمہارے پیر جلا دیں گے اب لڑکا جو ہے پیسے لے لیتا ہے اور وہ جب چلتا ہے گلی کے اندر اور عورت اسے نصیت کرتی ہے کہ بیہیوئیو سیف اچھا برطاو کرنا اگلی دوار نہ میرا پرس چھیننا نہ کسی اور کا چھیننا لڑکا جو ہے وہ پیچھے کی طرح مڑتا ہے اور وہ تھینکیو میم کہنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنا دروازہ بند کر دیتی ہے اور وہ تھینکیو میم بھی نہیں کہہ پاتا تو یہی پر یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے ہمیں جو تھین ملتا ہے یہ سٹوری کے اندر وہ جنراسٹی کی ہیں سخاوت کی ہیں اور پیشنس سبر کے بھی ہیں سبر یہ کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو کوئی شیطانی طریقہ ہم نہ اپنے سبر کریں اور اپنے چیز کے لئے پیسے ہی کٹھے کریں جائز طریقے سے اور اچھا بیہیوئیر کریں اچھا بیہیوئیر کہ اگر ہمیں کوئی چور ڈاکو کے ساتھ ہمارا کبھی واسطہ پڑ بھی جائے تو ہم اس کی سچویشن کو سمجھیں جنراسٹی یہ سخاوت کہ ہمیں سخی ہونا چاہیے ہر وقت دوسروں کے ساتھ ہم ظلم اور زیادتی نہ کریں دوسروں کی تکلیف کو سمجھیں اور دوسروں کے مسئلوں کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں تکلیف کوشش کریں